ہم لوگ چلتے ہیں بائی نیچر ہم بودھ پرستی کرتے ہیں اور بائی نیچر ہم شخصیات پرستی کرتے ہیں اور ہم جو لیڈر ہوتا ہے اس کو پونجنے شروع کر دیتے ہیں اور وہ نیچے جو ہے اپنی ٹیم بنانے کی بجائے وان مین شو پر چلا جاتا ہے اور یہ جماعت پہلی جماعت ہوگی جس کے اندر وان مین شو نہیں ہوگا ٹیم ورک ہوگا اور ٹیم ورک سے آپ کرائسیس سے نکلتے ہیں وہ ٹیم ورک ہوتا ہے جو آپ کو اچھے برے حالات صورتحال سے اگاہ کرتا ہے اور آپ لیڈر جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ سنتے ہیں سناتا نہیں ہے اور لیڈر سب کی سن کے فیصلے کرتا ہے اور پھر اس پہ قانون کے مطابق عمل کرتا ہے ہمارا واسطہ جن سے رہا ہے انہوں نے سنایا یا سنا نہیں ہے وہ کہتے تھے سارے میری سنو میں کسے دن ہی جس کی تو اس کا رزلڈ کرائسیس پہ نکلا اور ہماری کوشش ہوگی کہ ہم وہ غلطیاں نہ دورائیں جس کی وجہ سے یہ حال جو ہے ان کو دیکھنا پڑا جنہوں نے کلہ کافیدہ نارا رہے ہیں کسی پہنے والے دنوں میں کچھ مزید کوگا رہے ہیں اور دوسرہ یہ بتائیں کہ آپ کے پاس اگر سیاسی رہنما یا لیکنی بل آرہے ہیں تو وہ کلہ کھاں سے لائیں گے اس کے لیے کیا بلینیگا آپ کی جمال کی دیکھیں اپورٹن سوال ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سلسلہ رکا نہیں ہے آپ کو اس ہی آنے والے ہفتے میں انشاءاللہ کھرکی توڑ ایٹریز نظر آئیں گی اور وہ کھرکی توڑ جو رش ہوگا وہ آپ کو ظاہر کرے گا کہ اس جماعت کے اندر آنے والے لوگ جو ہیں اور خواہش من جو ہیں ان کی تداد جو ہے وہ آپ گننے سے کاثر رہیں گے رہی بات آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کارکنان تو آپ کو ایک ہم نے لانچنگ کے دوران سو لوگوں کے چہرے جو تھے وہ ان کی رونمائی کرائی تھی کوئی ایسی جماعت جو پہلے دن اپنی لانچنگ کے لیے میڈیا کے سامنے آ رہی تھی تو سو سزایت ٹکٹ اولڈر اور ایپی ایپ میں نے وہاں سٹیج پہ بیٹھے تھے تو کوئی بھی ایلیکٹیبل جو ہوتا ہے وہ کارکن کے بغیر رونمائی کراتے ہی نہیں ہیں کیونکہ کارکن جو ہوتی ہے کسی بھی جماعت کے اندر یا ایلیکٹیبل کے ساتھ وہ ایسی پورس ہوتے ہیں وہ ریڈ کی ہڈی ہوتے ہیں اور جب وہ جائن کرتا ہے کارکن کو ساتھ مشاورت میں لے کے کنسلٹیشن کے بعد وہ کلہ ہی کافی نہیں ہوتا وہ اپنی ٹیم کے ساتھ آتا ہے اور کارکن کے بغیر ٹیم کمل نہیں ہوگا یہ پرمارے کہ اس وقت جو اکانومی کی صورتحال ہے انسٹیبلیٹی جو ہے وہ سامنے آئی ہے جو میں پڑی علیہ سوال کر رہے ہیں دو سال ٹاپ ڈیٹ کے ذریعے آگے لے جائے جائے اور پہلے ملک میں جو اکانومی کی صورتحال ہے اس کو بہتر کر لیا جائے جو آئینی اور قانونی آپ کے بینچ مارکس ہیں ہم ان کے محافظ بننے کے لیے آئے ہیں ہم آئین کی پیرہ داری کرنے آئے ہیں قانون کی بالہ دستی کے لیے آئے ہیں اور آئین اور قانون سے باہر جا کے حائشات میں مبنی کوئی بیانیاں ہم پرموٹ کرنے نہیں آئے ہیں تو انشاءاللہ آئینی اور قانونی راستوں کو پناتے ہوئی ہم پاکستان کے عمام کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور چونکہ اس حکومت کا اگست میں جو ڈینور ختم ہو رہا ہے اور اس کے بعد جو آپ کی قانونی اور آئینی ضرورتیں ہیں کہ کے کے گورنمنٹ کا آنا ہے اور اس نے آگے چلنا ہے تو ہمارا ساتھ جو ہے وہ عوام کے ساتھ ہے آئین کے ساتھ ہے قانون کے ساتھ بات پڑی سیدھی ہے کہ جو شخص جو ہے وہ دنکے کی چھوٹ پہ پبلک لیے کہہ کہ بشرا بی بی میری مرشد ہے تو مجھے بتائیں کہ مرشد جو ہوتا ہے اس کا حکم جو ہوتا ہے وہ عمر ہوتا ہے وہ حکم جو ہوتا ہے وہ بائے چوائس نہیں ہوتا کہ آپ مرضی سے اس حکم کو بجا لائیں وہ آپ پہ عمر ہوتا ہے کمپلشن ہوتی ہے اپنے ہر حال کو اس کو بجا لانا ہوتا ہے تو بشرا بی بی وہ مرشد تھے جو ماشاء اللہ سے ہمارے اس قوم کے مسیحہ اور صادق اور رمہین کو صرف اپنے اس عمر کے ذریعے اس ملک کی تباہی اور اپنے خاندان کی خوشحالی کے لیے استعمال کرتے ہیں اچھا ڈاٹ صاحبہ یہ بتائیے گا یہ بتائیے گا ڈاٹ صاحبہ فواد چودری کا آپ کی پارٹی میں کرنٹ سٹیٹس کیا ہے نہ انہیں کوئی عوضہ دیا گیا ہے اور وہ لانچنگ سرمنی میں شرمیلی دھلہن کی طرح اپنا مو بھی چھپاتے رہے ہیں تو یہ بتا دیں کہ آپ کی پارٹی میں سٹے کر رہے ہیں یا جن کے کہنے پر آئے تھے ان کے کہنے پر لگ گئے دیکھیں بہت یہ ہے کہ وہ ایک انڈیپنڈنٹ شہری ہے پاکستان کے ان کا حق ہے وہ جس طرح چاہیں سیاست کریں وہ ریسٹ کریں یا کھل کے بیدان میں آ کے سیاست کریں استقام میں پاکستان پارٹی کے دروازے ان کے لیے کھلیں اور باقی بھی جتنے لوگ بھی آنا چاہے موسٹ ویلکم لیکن ایک چیز ہم کہنا چاہتے ہیں کہ جس نے آنا ہے کھلے دل اور دماغ کے ساتھ ایسے نہیں ہو سکتا کہ دل کسی دنال زبان کسی دنال ابھی دکھ مہدیہ حالیہ جو شہر رہا ہے طریقے ان صاحب کے ساتھ کوئی مین جو مرسیلی درشیپ ہے نہ جو طریقے ان صاحب ابھی تک موڈ بینک ایسے آپ اس کو ڈیمیش کر سکی ہے پارٹی جو ہے بیسی کی بیسی کریے گے پاتی لے تو آنے آنے دنوں میں آپ کی کتنے لوگوں کے ساتھ جو کیے کہ ان صاحب کے ساتھ ابھی بھی ملس لے گئے ہیں ان سے کوئی بات لے گئے ہیں لیکن ایک تو یہ کہ اس کونسٹ کو آپ کی یہ کریں کہ IPP جو ہے کسی صوبے کے لیے بنیے چاروں صوبوں کے اندر اس جماعت کی فالنگ اور پذیرائی اور لیڈرشپ جو ہے وہ رابطے میں ہیں ہر صوبے کے پولٹیکل ڈائنمکس ڈیفرنٹ ہے ہر صوبے سے ہم نے اب واجے پاکستان اور قومی اداروں کی بے تکیری کی جس طرح انہوں نے شہدہ کی بے حرمتی کی اور جس طرح نائن مئی جیسے واقعات کے ذریعے انہوں نے پاکستانی تشمنوں کی ہاتھوں کھلونا بان کے اپنے مفادات کا تحافظ کرنے کی کوشش کی تو یہ سارے جو سٹریٹ بوائز ان سے میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جس کے لیے آپ نے یہ سب کچھ کیا اینڈ میں اس نے بھی آپ کو ڈیسون کر دی اور آپ کارکون لیڈر کارکون کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے نا وہ کیسا لیڈر ہے کہ جو کارکون کو اپنے لیے ہندن بنا لے استعمال کر لے اپنی سیاست کے نشے کا ذریعہ بنا لے اور جب اس میں مشکل وقت آئے تو اسے اللہ کے حوالے کر دے کہ ڈیسون کر دے یہ رویہ جو ہے یہ ظاہر کرتا ہے کہ جہاں باقی لوگوں کو ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کیا گیا اینڈ میں وہ کارکون بچارے بھی اسی ذاتی خواہش کا اندن مان کے اس وقت جیلو میں گل سڑ رہے ہیں ہماری جماعت یہ کر رہی ہے کوشش کہ جو گرفتار کارکونان ہے جن پہ آپدرہ اس وقت آیا سکھانا ہے تو سیاسی رائنس ہمارا 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 ہے اپن کھی باتوں سے درگا ہے سکتہ ہم دوم احمد محمد صاحب جو ہے وہ جنگیت رہنگی صاحب سے جنمان بی ملای ترکا تو پاکستان میں نہیں در گناتا سکتہ ہے پاکستان پاسٹان پاٹی آنے والے رہنگ از وقت آیا ہے پاکستان پاکستان پوشن پاکستان پوشن کہلے گی یا سلو پچھ پر جس طرح کہہ رہی ہیں کہ معیشت ہونی چاہیے یہ اصلاحات ہونی چاہیے جبکہ یہاں پر تو پچھلے دس سال میں جو پولٹیکل ایک بنایا گیا ہے سٹک بنایا گیا وہ تیز رفتاری کا بنایا گیا ہے اور لوگ بھی عبادی ہو گئے ہیں کہ بات تیز ہونی چاہیے اس نیکام پاکستان کیا اس پاس پچھ پر جائے گی کہ سلو پچھ کے دیکھیں جنہوں نے تو ایک سو ساڑ کی سپیٹ پہ گاڑی چلائی انہوں نے ایکسیڈ کر کے اپنے سمیت ساب کو وینڈیلیٹر پہ ڈال کے سیاسی وینڈیلیٹر پہ تو اب ہائیڈ آؤٹ میں چلے اب سیاست کے اندر آپ کو فاسٹ پچھو یا سلو پچھو ہر بال کو دیکھ کے کھیلنا پڑ گیا ہے ہر بال پہ آپ نہ چکہ مار سکتے ہیں اور نہ آپ جو ہے وہ روک سکتے ہیں لیکن ایٹی پی جو ہے وہ بال ٹو بال کھیلے گی اور ہم یہ دیکھیں گے کہ پھول ٹاس پہ چکہ لگے گے